سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سلام علیکم ناظرین کے اب آپ نے اگر بیمار بھی ہونا ہے تو سوچ سمجھے ابراہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ کوئی غریب تو میرے خواہد سے افورڈ کریں نہیں سکتا کیونکہ بیماری بھی ایک بہت بڑا خرچہ ہے خرچہ تو تھا ہی بندہ بیمار ہوگا ندا تو بیماری بھی اس کو مہنگی پڑے گی کیونکہ کل ہی مہنگائی کر دی گئی ہے دوائیوں کی قیمتوں میں بھی دادہ بیماری بیماری دورنا ویڈیسن میں 10 سے 7% زیادہ کی خبر جو تھا تو بھوڈال رائحوان سے عوام کی تabetes کی مہنگائی کی بہت بھی تائی ہے بھوڈال رائحوان سے مہنگائی چیز جسے ہی مہنگائی کی تیریقہ ندا لوگ کہتے ہیں کہ کراچی حالات بدل گئے ہیں کہاں بدل گئے آپ کو متعلگ نظر ہوئی ہے قت کراچی حالوں کو آپ کو متوفہت نہیں کہتے ہیں جو کراچی طرح سالوں تھا ٹارگٹ کلنگ تو ہوتی تھی لوگ مرتے بھی تھے لیکن اب وہ تو کم ہوئی ہے لیکن اب جو اضافہ ہوا ہے وہ پیٹرولیوم کی قیمت سے انسان پر موت بجلی کی قیمت انسان کی موت آٹے کی قیمت میں اضافہ تو انسان کی موت چینی بھی اب آپ کو نہیں ملے گی میں تو صبح سوٹ کے چائے پیتیوں اور اگر چائے مجھے نام ملے تو بھی تو سر میں درد ہو جاتا ہے اب آپ چائے پینا بند کر دیں میں کہاں میں تو رہی نہیں سکتی چائے پیا بگر چائے اب آپ کو کم کرنی ہے جہاں آپ چھے وقت چائے پیتے تھے ناظرین اب وہ ایک وقت بھی پینا آپ کے لئے موت کا سبب بن سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ کراچی کے حالات بہت اچھے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ آٹھ تاریک کی پہلی بارش نے کراچی کے اندر جو ایک سمندر تو ہے ہی کراچی میں لیکن جو روڈوں پر سمندر بنا ہوا ہے جسے کہ اورانگی ٹون کا حال ہے ہم آرہی تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پاپر ٹو پاپر ٹرافک جائے تھے اور ہمارے بہت برا نظام تھے اور بہت برا نظام تھے وہ کہاں ہمارے کراچی ہیں وہ سب کراچی ہیں نیہا کوئی کہتا ہے کہ ہم سو دن کے اندر کراچی کو ساف و شفاف کر دیں گے مجھے تو اور زیادہ کراچی نظر آرہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی ہم تبدیلی لائیں گے مجھے تو ایسی تبدیلی نظر آرہی ہے تبدیلی تو یہ آئی ہے تبدیلی تیسی آئی ہے ناظرین کہ آپ خود واقف ہیں اس تبدیلی سے بہت سے لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں کرونا جیسی اس مرض کے اندر جس میں جب انسان چھوٹی سی بیماری میں بھی مفتلا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے میڈیسن دوائیاں لیتا ہے اب اس کا ڈکٹر کے پاس جانا بھی ایک موت کا سبح ہے لوگ بیمار ہوں گے لیکن وہ دوائیاں خریدیں گے نہیں اسی طرح مریں گے کیوں کیونکہ یہی نظام ہے پاکستان کا یہاں پر اگر آپ کچھ مانگیں گے سستا تو آپ کو موت ملے گی اور یہی بات تو حکمران کرتے ہیں اور ہمارے تو وزیراعظم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو کمر میں جائے تو کمر میں ملے گا سکون آپ کے لیے ناظرین اکرام پوری تیاری کر دی گئی ہے اب آپ اگر بیمار بھی ہوں گے تو آپ کو جو میڈیسن جو کل دس روے کی ملتی دی بہتر ہے بیمار نہ ہو یہ تو میری ایڈوائز ہے کہ بہتر ہے بیمار نہ ہو دس روکو میڈیسن جو ہے وہ آپ کو دس فیصت اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور سات سے آٹھ دس فیصت کا جو اضافہ کیا گیا ہے ندی نالوں کا حال آپ کے سامنے ہے کراچی کے روڈ پہلے ہی ماشاءاللہ سے اتنے پیارے ہیں کہ نہ پوچھئے لیاکتاباد کا جو اندر بائی پاس ہے لیاکر پا رہے ہیں مین شاہرہ فیصل ابھی تک پانی وہاں سے نکال نہیں پائے سوریرچ کا نظام کراچی میں دھرم بھرم ہو کے رہ گیا ہے بہت پاکستان کی آوام جب گرمی پڑتی ہے تو ہم پرورتگار سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے لیکن جب اللہ پاک ہم اپنے مسلمانوں کی اپنے امتی کی اپنے ماننے والوں کی سنتے ہیں تو پھر وہی رحمت جو ہے اس کو حکمران جو ہمارے ہیں وہ زحمت بنا دیتے ہیں یوسی کے نظام آپ کے سامنے ہیں بلدیاتی نظام آپ کے سامنے ہیں کوئی کسی کی نہیں سن رہا اور کوئی کسی پہ ازام تراشی کرتا ہے کوئی کسی پہ ازام تراشی کرتا ہے نظام تستی عوام بھی ہے عوام کا اس قدر برا حال ہے کہ نہ کھانا نہ پینہ بہت برا حال ہے ان تمام موضوع پر بات کریں گے ہم آج اور بہت سی باتیں ہوں گی آج کیونکہ آج جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ بہت دیپلی کراچی کے حالات سے واقع ہیں اور خوبی ناظین آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں آپ کے کومنٹ چاہیئے لائف کول چاہیئے جس کا نظام ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک سے ہم لائف کول پر آپ کی بات سنیں گے آپ کے مسائل سنیں گے اگر آپ کو درپیش مسائل ہیں تو آپ ہمیں لائف کول کریں گے ہمیں ویڈیوز بنا کے بھی واتس اپ کر سکتے ہیں ہم ان کو اپنے چینل سے اسی پروگرام میں جس کا ہمارا واتس اپ نمبر بھی ہے واتس اپ نمبر بھی آپ کو ہم دیں گے نیکس ویک سے ہمارا جو پروگرام کا آغاز ہوگا وہ کسی دوسرے طریقے سے ہوگا جو کیونکہ ابھی ہمارے پہلے شو تھے ہمیں عوام کی پذیرائی کو جاننا ہے آپ کی پذیرائی ہمیں ملے گی ہمیں پتا چلے گا کیونکہ شو ہی ہم عوام کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ شو کا نام بھی تو نیدہ باخبر کراچی ہے ہمیں کراچی کی ہر اس جگہ سے باخبر رہنا ہے چاہے وہ مہنگائی کا ہو چاہے وہ دودھ کی قیمتیں ہو چاہے وہ میڈیسن ہو چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو چاہے وہ کیلیکٹرک کی ہو تو نیدہ چلتے ہیں وقتے کی جانتے ہیں بلکل بہت سے اچھی بات ہی ہوں گی کراچی کے حالات پر گفتگ ہوگی تو ہم ملتے ہیں ایک چھوٹ اسے وقتے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں 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 ایک عام آدمی کیلئے سانس لینا ہے گھٹن کیسی مند بھائی گھٹن تو ہے ہی ملتے ہیں اب اس گھٹن سے تو انسان بیمار ہوگا نا اب جب بیمار ہوگا تو میڈیسن کیسے لے گا میڈیسن تو اس وقت پاکستان میں تین سو گنا مہنگی کر دی گئی ہیں اور یہ ایک عام آدمی کو پر اتنا ظلم ہے کہ انسانیت کے علمبردار یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کیلئے مظلوم آواز کی آواز اٹھانے والے انصاف کے لمبردار اور عوامی حاکمین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کے لئے سیاست کرنے آئیں انصاف کی سیاست کرنے آئیں ہم ملک کے اندر ہمیں ایک اچھائی کا نظام لینے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو وقت علی افرار صاحب گزر رہے نا یہ اشیمپل وقت ہے اس وقت پوری قوم کا سر جھکا ہوا ہے ہر غریب آدمی یعنی اب یہ گولی لینے سے بھی لوگ کاثر ہو گئے وہ اب ڈسپین کی گولی کیسے نہیں علاج کیا کریں یہ وہ ایک ادسان جو ہے کرونا نے چونکہ ہمیں پہلے ہی کئی سال پیشے کر دیا تھا اس ملک کو اس ملک کی معیشت کو کرونا کے بعد اب یہ بارش کے احلات میں جب لوگوں میں بیرودگاری کا علم ہے وہ اپنی میڈیسنس بہت دور ہے حکومت روز آنا ریٹ کی بنیاد پر ریٹ ریوائز کر کے بڑھائی جا رہی ہے جبکہ ان کو ریڈیوز کرنے چاہیے پرائیسز آم آدمی کی طاقت تک اس چیز کو پہنچانے کے لیے صاحبان اکیدار کا کام ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور کنزیومر ایکٹس کے تحت چیزوں کو ہم لائیں میں سمجھتا ہوں اپرار بھائی کہ اس وقت انتہائی انسانیت سوس عمل جاری ہے اور شاید کہ ہم یہ کربلا جو ہے وہ جہل رہے ہیں اور یقین ہے ابھی محرم بھی قریب ہیں اور بکرائید قریب ہیں بلکل بڑی خوبصورت بات کہی اپرار میں ایک سوال کرنا چاہوں گے آپ آئے تھی تو کیا آپ کو پیٹرول ملا پیٹرول بانتے ہیں ہمومن کچھ پیٹرول بانتے ہیں اور پیٹرول بانتے ہیں اور پیٹرول بانتے ہیں میں نے سنا مجھے پاس چلا کہ شاید ڈم پردہ اور جو ٹرول میں والے انہوں نے ہرتال کر دی اچھا وہ کیوں کیوں کی ہے؟ مہنگا کریں گے؟ مہنگائی کی وجہ سے بیپلومیسی پولیسی ہیں مقصد یہ سٹیکھولٹروں کی جنہوں نے اپنے پاس ریزرف رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے دخیرہ اندوزی کی بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر بوش جالا جائے کنزیومر ایکس کی خلاورزی ہوتی ہے یا اچھومین رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے یہاں ٹیک کرنے والا کوئی نہیں ہے کنزیومر کو کہ آپ ان کے پروٹیکشن کریں ان کا دفاع کریں ہر انسان صرف اپنے اپنے حساب سے بات کرنے کے لیے آجاتا ہے لیکن عام آدمی کے لیے عوام کے لیے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہوتا ہے جن کے ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخائیں مل رہی ہوتی ہیں آپ ان کو صرف کرنے کو تیار کریں یعنی حکومت کی بہیسی ہے یہ لوکل گورنمنٹ کی بہیسی ہے یہ اس وقت جو ہمارے میہرز ہیں ان کی بہیسی ہے مقصد ان کو فنڈز تو لینے ہوتے ہیں سالانہ بنیادوں کے اوپر لیکن صرف کرنے کے لیے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہم عوام کو کیسے ڈیلیورٹ کریں اس کے اندر ان کے پاس سوائے بہانوں کے اور کچھ نہیں ملتا وہ مشینری ان کے پاس کھڑی ہے جو چلتی نہیں ہے وہ کرین ان کے پاس ہے جو استعمال نہیں ہوتی وہ دمپرد ان کے پاس ہے جن کا یودج نہیں ہے آپ کسی بھی یو سی پی چلے جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں کوئی مشینری آپ کو درست نہیں ملے گی سفرش کی نظام کی حوالے سے کیا کہنے گیا آپ کو کروڑوں روپے کا کام بھی نہیں ملے گا تو انتہائی نہ اہلی کی بات ہے میر گراجی تو پارٹیوں میں مسروف ہے موبر ان کی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں وہ پارٹیز میں کھیں 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 رسکی پی رہے ہیں پہنی کو یہ اور کھاں ہے ان کے پاس کوئی عوام کو دیکھنے کی لٹھائیں میں نہیں ہوتی اکتر صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں عوام کو بھی چاہیے وہ دیکھ کے منتخب کریں کہ ہم آنے والے وقت میں کیسے وہ کمران لائے لیکن کیا کروڑوں رہے ہیں کیونکہ تبدیلی کے تو بہت دعوی کیے تھے تو عوام نے بھی چوڑا چینج ہونا چاہیے میں نے خود بھی سوچتا تھا چینج ہونا چاہیے ابراہر آپ نے کیا سوچتا تھا میں نے تو سوچتا تھا کہ بہت اچھی تبدیلی آئی گی لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی تبدیلی آئی گی کہ پانی آپ کو نہیں ملے گا کھانا آپ کو نہیں ملے گا پیٹرول تو ملے گا ہی نہیں اور مدیسیس کیا حالے سے ہم لوگ کتنا پیٹرول یقین کرے ناظرین کے پیٹرول جو ابھی جو نہیں مل رہا نا تو ابھی ایک دو دن میں آپ کو خبر میر جائے گی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پھر پیٹرول آپ کو ملے گا ملکل ملے گا امیر بھی یہ کیا یہ مافیا ہے جس کی مونوپولی ہے عمرہ نے غربہ کے اوپر اجارتداری قائم کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ملینرز نے جو لو لیول کٹیگوری پورٹی بے مفتلہ عوام ہے پاکستان کی تو ایک بڑی شرعہ کے اندر ہے علیہ براد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضلیل کیا ہوا ہے قوم کو پوری عوام کو ضلیل کیا ہوا ہے آپ کی بات ہی میں بڑی کرنا چاہوں گا کہ تبدیلی کا نعرہ ایسا آیا جب انشاءاللہ اللہ پاکستان میں اگلی مرتبہ کوئی تبدیلی سے ہم دور رہے جو تبدیلی کا نام لے گا ایسی تبدیلی سے ہم باز رہے جان اور مال کا خود ہی بلکل بلکل اس لیے کہ عوام نے آپ پہ بھی اعتماد کر کے دیکھا ایک بڑا مینڈٹ جو ہے وہ دیا اور وفاق آج ڈیولپ ہونے کے باواجد باکتیار ہونے کے باواجد بے بس ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی عوامی پولیسی نہیں ہے کوئی ایسی سٹیک ہولڈر نہیں ہے کوئی ایسی ایڈوائزری پولیسی نہیں ہے تو اکنومیس پاکستان گروئنگ پاکستان ڈیولپمنٹ پاکستان انفرسٹرکچر چینجیں گے پاکستان پہ کام کریں یا اینڈلیس اور پورٹی کے اوپر کام کریں جیو مہر بھئی آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس وقت ایک وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹ سے وقت سے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی ناظرین جیسا کہ آپ نے عمیر بھائی تو ہیں ہی ہمارے ساتھ ان کی باتیں سنی بلکل ایسا ہی ہے کراچی پتہ نہیں کس کے حوالے کر دیا گیا ہے عوام نہیں اگر کراچی کو چلانا ہے اگر عوام نہیں روڈوں کو ساف کرنا ہے اگر عوام نہیں اپنی بھوک کو خود مٹانا ہے یعنی کہ خودکشی کر کے تو پھر ہم ووٹ کیوں ڈالتے ہیں بھائی کیوں ڈالتے ہیں اسی لئے ڈالتے ہیں کہ جو بھی حکمران آئے گا نیدا ہمارے لئے اچھا کرے گا مطلب سے آپ نے جو سٹارٹنگ میں بولا کہ کس کے حوالے کر دیا گیا تو واقع ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ جو جن کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے تو واقع یہ سوال یا نشار ہے کہ کراچی کس کے حوالے کر دیا گیا نیدا ان کو ملنے کے لئے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے وہ بھی ٹائم اپنی مرضی سے دیں گے آپ کو ہاں بلکہ اسی ہے اچھا منتخیب جنہوں نے کیا ہے آپ ان کو ہی نہیں ملیں گے بھائی تو کیا کریں گے پھر جب آپ کو الیکشن کریب آئیں گے تو پھر آپ ان کے گھر پر جا کے کمبل بھی دیں گے راشن بھی بہت سا رہے ہوں گے ایڈیاں بھی بہت سا رہے ہوں گے ایڈ آنے والی ہے ایڈ آنے والی ہے تو ایڈ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جانوروں کی اوپائے جگہ جگہ مویشی منڈی ہے اسی سوال کو لے کے چلتے ہیں رفت بھائی کراچی کے صورتحال آپ کے سامنے جیسے آپ نے امیر احمد رائنگ کیلی گفتگو کو سنا کیا کہیں گے آپ بھائی کہ کیسے ہو گا یہ کراچی کا نظام بہتر اور باخبر کراچی جو ہمارے پروگرام کا نام ہے تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالی ہے اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک پہ آئیں گے کہ مہنگائی اور یہ سیوریس کا نظام اور سب سے پہلے تو میرے بھائی میں آپ کو بہت 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 مبارک بات دوں گا کہ آپ نے تمام چینلز کی ریٹنگ کو اور تمام چینلز کو پیچھے شوہ دیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کا نام با خبر کراچی کوئی بھی چینل با خبر کراچی پہ بات ہی نہیں کر رہا مجھے تو لگ رہا ہے سیاسی لیڈر کی طرح چل رہے ہیں لیڈر ساتے ہیں بیانات تو بڑے اچھے دیتے ہیں ٹیوی پہ بہت اچھا لگتے ہیں کہ بہت مخلص ہیں بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے نہ علاقوں میں ملتے ہیں آپ نے اپیالی بات نہ کام کراچی کے اندر ہوتا ہوا نہ وعدے پورے وفا ہو دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن چل رہا ہے مگر جو حالات کروچے کے کرونا نہیں پہل رہا اس سے نہیں پہل رہا جو پانی گھٹر کچھرا اس سے زیادہ بھی مائیہ اس مجھے پیدا ہوں گی یہ ہمارا سوال ہے کرونا سے مر رہے ہیں وہ تو الگ ہے یہ کیسی کی وجہ سے جنگوں مر رہے ہیں ان کا کون پوچھے گا نہیں اگر یہ مریں گے نہیں اگر یہ بیمار نہیں ہوں گے تو میڈیسن مہیں گے یہ بھی تو مافیا ہے ناظرین یہ بھی تو مافیا ہے اور ریپر بھائی اگر روڈ ناظرین بڑی اچھے بات ناظرین بات تو کنٹینیو کروں گا اوہر بھائی کو بھی شامل گفتگو کروں گا ایک چھوٹا سوال اور ایک اچھی بات میرے دماغ میں آئی ہے نیدہ اگر روڈ بن جائیں گے تو پھر پیٹرول زیادہ کیسے دکھے گا کیونکہ اگر روڈ خراب ہوں گے تو ٹریفک جام ہوگی اور وہ کھڑی گاڑی جتنا پیٹرول ضائع کرے گی تو آگے جا کے اس کو پیٹرول تو ڈلوانا ہے پیٹرول مافیا روڈ بننے نہیں دیتے اور ہمارا جو سیوریس کا نظام ہے اگر وہ پانی جامانی ہوگا تو بیماریاں کیسے پھیلیں گی اگر بیماریاں پھیلیں گی تو ڈاکٹرز جو ہیں ان کا فائدہ کیسے ہوگا اگر ڈاکٹر کا فائدہ کیسے ہوگا اچھا فائدہ ہوگا ڈاکٹروں کا تو میڈیسن مالوں کو کیسا فائدہ ہوگا اب میڈیسن جب بکھیں گی تو مہنگی ہوگی اب جب نظام ہی ہمارا اب ایک کے اوپر ایک ہے مطلب سنچلا چل رہا ہے اب وہ سنچلا رکے کا کیسے رفت دیکھیں پھر لگے گا تو بہت برا مگر جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی جس طرح ملک تو آرمی شلاری آپ دیکھیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہی دے دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا چلا لیں گے ہماری عوام کو مینٹین کر لیں گے ان میں درد غریبوں کا بالکل اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو جتنا سلام کریں ہم کم ہیں کیوں کیونکہ یہ سینوں پر گولیاں بھی کھا رہے ہیں یہ بارش زلزلہ آ رہا ہے تو بھی کھڑے ہوئے ہیں ہر وقت کون نظر آ رہا ہے آپ کو ایم پی اے ایم این ایز بلدی آتی میں نے کوئی نظر نہیں آ رہا ہر برے وقت میں آپ کے ساتھ افواج پاکستان کھڑی ہوئی ہے کیوں عوام کہتی ہے کہ شان آبا شان آئیام ان کے ساتھ اسی بات ہے پاکستان آرمی کو سلوٹ پہنچ کر رہے ہیں بلکل ہم سب کا سلوٹ ہے یہ جو پاکستان آرمی ہے جو سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنی آوام کو بھی لے کے چل رہے ہیں ناظرین بلکل تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اگر فوج اس نظام کو اچھا کر سکتے اور کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بیلڈنگ کے لیے ہیں اس بیلڈنگ کے اندر تک ملدے کے نیچے سے کتنی ڈیڈ بوریس نکالی ہیں زندہ لوگوں کو نکالا تو پاکستان آرمی ہے یہ پاکستان آرمی شرف حاصل ہے کہ وہ بورڈر پہ دشمن کا دفاع بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں جو ہمارے حکمران گھند کرتے ہیں تو اس کا بھی تو صفایہ آرمی کو کرنا ہے لیکن ابھی جو سیچویشن چل رہی ہو اس کا ہم کیا کریں اس کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بات کریں کیونکہ ہماری عوام چاہتی ہے اس کا کوئی حل نکالنا حل تو دیکھیں نے یہی ہے تو پھر عوام میں سے آپ لوگ لیا ہے تو وہ عوام میں سے لوگ آنی سکتے وجہ یہ کہ پارٹیاں اس طرح انہوں نے ٹیک آور کیا ہوا ہے کراچی نہیں پورے پاکستان کو لڑ رہے ہیں پی پاس پارٹی ایم پی ایم سے ایم پی ایم مسلم لیگ سے مسلم لیگ پی ٹی آئی سے مگر کردار دیکھیں تو سب کا ایک ہی ہے وہ اس پر عظام تراشی کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فنڈ دیا تھا کہ آپ روڈ بنائیے وہ پیسہ کہاں گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فنڈ ملا ہی نہیں ہے اچھا ایک طرف یہ بات ہی ہوتی ہیں اور انہی کے دوسرے جو آتے ہیں وہ جب سب ایک ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فنڈ ملانی ملانی کے حوالے سے جگہ جگہ جنہوں نے مویشی منڈ جو لگا لیا تو اس کے حوالے سے آپ جگہ جگہ تو جگہ جگہ تو کبھی بھی پرمیشن نہیں دی ہاں بلکل نہیں ہے تو حوام تو پرمیشن نہیں دی ہوں اپراد بھائی آپ کو بات بات ہوں کہ اس لوگل گورنمنٹ نے سب سے پہلے اجادتنامہ نکالا کہ ہم نے مویشی منڈ کو جدد دی اس کے بعد انہوں نے ایک اور نوٹیوکیشن نکالا کہ ہم نے مویشی منڈ کینسل کر دی اور اس کا اجادتنامہ منسوک کر دیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ منڈ وجودی عمل آئی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر کے اندر اسی کئی منڈیاں وجودی عمل آئی جبکہ ایک طرف آپ نے عوام کو محسور کر دیا گھروں کے اندر اور اس کے بعد دوسری طرف آپ نے چند ایسے لوگوں کو جو کہ پیسوں سے پیسے بنا رہے ہیں جو کو ٹریڈ کر رہے ہیں اپنے مفادات کی جنگ کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو آپ نے پرموڑ کر دیا اور آپ نے منافع کمانے والے لوگوں کو آگے کر دیا قریب غربہ کو پیچھے کر دیا آپ یہ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ آپ نے کیا کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ میں کراچی کے رہنے والے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے باخبر کراچی کے کہ کراچی والوں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اقل دیا ہے شہور دیا ہے آپ دنیا کی عظیم ترین قوم ہیں پاکستان منی پاکستان کراچی میں بستا ہے اور میں کئی دفعہ اپنی باتوں میں کہہ چکا ہوں سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرنے والا شہر کراچی دنیا کا جو اندھیروں میں گم ہے آج یہاں کی روڈے بہ گئی ہیں لائٹ تو آتی نہیں ہے پانی نے پانی نے روڈوں کی اصلیت کو سامنے ہمارے لے آئے اور گڑھے اور مزید گڑھے ہمارے سامنے کھل گئے کوئی ہمارے پاس ڈرینیج نظام نہیں ہے ہمارے پاس پانی کی نکاسی آج ہمارے انڈر پاسس بھرے ہیں ہم یہ کورنگی جو ہمارا ایریا کلاتا ہے کورنگی ندھی کلاتی کراچی یہاں آدھی آدھی گاڑیاں تیر رہی ہیں پانی کی اوبر فلو ہونے سے یہ لوگوں کا اربو روپے کا لاؤس ہے اور پیٹرول کی ایسے آپ نے بات کی بلکل گڑھوں کی وجہ سے روڈوں کی خرابی کی وجہ سے ٹرافک جیمز کی وجہ سے کروڑوں روپے کا ڈیلی فیولز کنزیومر کو بھرنا پڑتا ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ سکرل جیم پہ کھڑا اس کی مجبوری ہے وہ ٹھوٹے پہ روڈ سے گزرے گا اس نے ان چیزوں کا افورڈ کرنا ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس نے جانا ہے انہی پھوٹی پھوٹی گلیوں سے ہمارے لیے یہ اس وقت کہتا ہوں شرمناک بات ہے تیرہ خرب سالانہ بجٹ جس صوبے کا ہو پاکستان کے اندر سیونٹی پرسنٹ ریوینیو دینے والا شہر ہو مینی پاکستان ہو جہاں تمام اقوام کے لوگ بستے ہوں تمام قسم کی آبادگیاں بستے ہوں تمام زبانوں کے لوگ رہتے ہوں ہم اہنگی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وفاق اور خوبائی حکومتوں کو خصوصی پیکیج دینا چاہیے کراچی والوں کے لیے کراچی کے لوگ کوئی لاوارس نہیں ہے اہلیانے کراچی بھی شہور لوگ ہیں اہلی علم و دانش لوگ ہیں یہاں وہ لوگ بستے ہیں جو عالی قسم کی تعلیم جنہوں نے حاصل کی جنہوں ڈیولپمنٹ اور پاکستان میں گردار ادا کیا دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک میں آج وہ لوگ صرف کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی پولیسی بنانا نہیں چاہیے ان بچوں کے لیے یود کے لیے ان بوڑوں کے لیے ان ماں کے لیے ان بہنوں کے لیے کہ یہ کراچی کی ساڑھے تین کروڑ آبادی اس ٹائم جو یہ کیم افلیش ہو گئی ہے اس کو آپ نے ایک illusion میں لاکے کھڑا کر دیا وفاق اور سندھ میں اٹھاروی تربیم کے اندر لاکے ان کو باندھیا آپ نے کہ آپ ادھر صوبہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے اٹھاروی تربیم کی وفاق بات کرتا ہے تو ہم بے بس ہیں ایسا ہی ہے تو اگر آپ بے بس ہیں تو پھر بھائی آپ لوگ ووٹ کیوں لیتے ہیں کیوں آپ نے ایم پی ایم ایم ایس بنائے کیوں آپ نے جنابی الیکٹرونک اپنا نظام الیکشن تو اسی عبید تو انہوں نے بنایا کہ ہو سکتا ہے کہ اب کچھ ہو جائے اب کچھ بیٹھ دیا جائے اگر آپ دیکھتے ہیں ہر سال الیکشن میں ریشو کم ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اس نظام کے خلاف ہیں تو پھر ہم اس بات کی تاہید کرتے ہیں کہ ملک میں خلافات راجدیہ کے نظام آنا چاہیے ریشو نظام آنا چاہیے پاکستان ایسی ڈیموگریسی ریوینج آب پاکستان ایسی ڈیموگریسی ریوینج آب پاکستان اور گفتکو کا سمچلا جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اور ٹینکر کی یہ حرطہ جب ہی واپس ہوگی جب پیٹرول کی مسئلہات میں اضافہ ہوگا یہ میرا ذاتی کہنا ہے ایسا ایک مونوپولی ہوتی ہے تھادش ہوتی ہے کہ آئی ٹینکرز ادنوزیشنیں ہو گئی اور پیٹرول یعنی جہاں سے کنیکٹنگ ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول ملتا ہے کاریوں لے مغیرات میں درامیان کاریوں کے لئے مستقفید ہے کہ ایسا مقصود کاروباری طبقہ جوی پیٹرول یعنی تعلق ہوتی ہے ان کو سفعات ہے لہذا مربوط فواید ہے تو آپ لوگو کس طرح کی ہی پیٹرول کیس کرنے پڑتے ہیں لیکن ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ تو پوری قومنٹ کے لئے ہی سب آئے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوا کہ پیٹرول کا ہی بیرگل نیشے گیا کہ پاکستان میں پچاس سارٹ روپے پیٹرول ہونا چاہیے تھا بڑی مشکل سے جا کے اس پر اس میں کمی واقعی کی گئی اور اس کو سیونٹی فائف سک لے کے آیا گیا اور اس کے بعد پر اس پر اچانک سے بڑا گیا کہ عوام خوش تھی ان کو سہولت ملرید اچھا پیٹرول ملتا تھا لیکن وہ پیٹرول ملتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرول نے سپلائی دی لیکن دوسری جو کمپنی سے انہوں نے اپنی منوپولی کو جائے رکھا اور جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے تیسرا دن ہے آج پیٹرول گیم کا اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے جو ہے جائم کر رہے ہیں ہرتال پر گئے ہوئے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ ایک دو دن میں پیٹرول شاید بڑھ جائے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں شاید کی پرائز بڑھ جائے اس کے بعد ہی ہرتال قطع مو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے ایسا ہوتا آیا ہے مگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ نہیں بڑھلا وہاں گر رہا یہاں بڑھلا ہے ہاں ساپ نے اچھا اقدام کیا اسٹینڈ لیا مگر مسئلہ یہ کہ ان کے ارگرد جو بڑھراں ہیں نا وہ ان تک نہ صحیح ریپورٹ پہچاتے ہیں نہ وہ صحیح بات کرتے ہیں میں تو خاؤں گا بکنے والے بڑھراں ہیں ورنہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ خانسا باتیار ڈالیں گے اور یہ ریٹ بڑھے گا مگر جو اس کے بعد ہوا تو یہ تو کہیں سے کہیں جا رہا ہے یہ جو ابھی سٹرائک ہے تو ایک سو پانچ پہ کھڑا ہوئے پیٹرول تو یہ تو ایک سو پچیس بیس پہ لے جا رہے ہیں یعنی ڈالر کی قریب لا رہے ہیں پیٹرول کو پیٹرول تو بڑے گاہی بجلی کو دیکھ لے بجلی آتی ہی نہیں اور بل ریفت بھائی میں آپ کی بار کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ ریلیف دیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے کہ جتنے بھی بلی زافی ہوئے ہیں ہم ان کو ریلیف دیں گے بیس پرسند پچیس پرسند بیس پرسند پچیس پرسند اور جب نیا سال کا آغاز ہوا تھا تو جن کے بل زیادہ تھے ان سے کہا گیا نہا کہ آپ آدھا بل پہ کیسی ہے باقی بل پہ کر دیا جائے گا یہ وہی سارا سسٹم وہ اب آکے عوام پہ مسلط کر دیا گیا ہے بجلی دیں گے نہیں لیکن بل پورا لیں گے بجلی کافی ہے آپ کی بجلی آتی ہے میں سبا چھ و جیسے ایک بجے تک میری آج بھی بجلی نحید بات یہ ہے جیسے آپ نے بلنگ کا بتایا 2 بیٹ لانچ کے چھوٹے سے فلیٹ کر جو متاوستے تپکہ ہے ہمارا پندرہ ہزار، اٹھارہ ہزار، بیس ہزار بائیس ہزار روپے تک لوگوں کا بل آئے ایک مہی میں بلکل اسی ہے تو وہ بجلی کا بل بھرے گا یا روٹی کائے گا اور لوگ ڈاون میں کمائے گا کیسے اسی لئے ریلیف دیا تھا آپ نے نہیں آپ تو بیمار کرنا ہے آپ کو بیمار ہوں گے اب تو بیمار کرنا ہے آپ بیمار ہوں گے دوائی بہنگی لے نہیں اب تو دیکھیں وہاں بھی تو بزنس ہے نا بلکل آپ کو آہستہ 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 کھینچ کھینچ کے قبر تک لانا ہے کیونکہ سکون تو وہ ہی ملنا ہے اس کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ جتنے لوگ بیٹھے میں سب بزنس کر رہے ہیں نا چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے دوائیاں ہو آپ کو سکون فرسری کبر نہیں ملنا ہے یہ بات تو تیہ ہے اب آپ نے بالکل کہا ہے بجلی کے ایشوز کے اوپر میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی اہم بات ہیں جب آپ دیکھیں ان لوگ بات ہیں ان لوگ بات نور کی ملد من پر ہوتی ہے ہر مہینے کا اندر کی ریٹ رواحی سے انڈاؤنس کر رہے ہیں خمچ بzerی كانت ان لوگ بات سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے گوڑ کیا ہوا کہ جب پیٹرول تین مہینے سکتا رہا تین مہینے سکتا رہا اندر کے درہا نہ بجلی کے ایونٹس میں کم ہی گئی نہ اس کی قسم ایشوز کی الگ بغم روپئے کی قرابشن کی گئی بلکل ایج ہے ہر بھرپے کی کرپشن کی گئی اندر اندر میٹر ریشیو کے اندر اور میٹر کی تیزی کے اندر ویڈاوٹ پرمیشن ویڈاوٹ گورنمنٹ پیکٹ یعنی کوئی پیکٹ ایسا گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ ڈیجیٹلائنز میٹر لگائے کوئی پیکٹ ایسا نہیں تھا کہ کپر اتار کے سنور کے تار لگائے کوئی پیکٹ ایسا نہیں تھا یہ لوٹ شیڈنگ کریں انہوں نے لوٹ شیڈنگ ختم کرنی تھی انہوں نے تو اور ہمارے لئے عذاب کھڑا کر دیا کراچی کے عوام کے لئے بچے شہید ہوئے کافی لوگ کرنٹ لگنے سے جا بہاگ ہو گئے آج تک وہ کپل دشن نہیں ملی ابھی بچے نے خودکوشی کر لی ابھی بچے نے خودکوشی کر لی اچھا ویسے بجلی آ نہیں رہی لیکن کرنٹ لگ رہا ہے بلکل ایسا یہ ہے کہ یہ ایک ہومیریٹی میں جب ہم انتہائی نمی اور غرمی کے شدت میں ہیں اس وقت بجلی کا بت کر دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ مرز کو بڑھانے کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ دانستہ طور پر مرز بڑھیں مریض بڑھیں لوگوں کی اموات ہوں شہرہ اموات میں ضافہ ہو اوربت مہنگائی میں ضافہ ہو نہ لوگ دوائیاں کھری سکیں نہ لوگ اسپتال جا سکیں نہ گھروں میں لائٹے چلیں ہر گھر میں اندھیرہ ہو مفلسی ہو لاشاری ہو بے بسی ہو تو اس کا کیا حل نکالا جائے یہ ہم آج ہم اس پلٹ فارم سے کہ ہم آپ لوگوں کی ذریعے کوئی مسئل دلوانا چاہیں کہ عوام بھی سنیں ہماری حکمران بھی سنیں اس سارے سیچویشن کا حل حکمران تو ملوویس ہے وہ کہاں سے حل نکالیں گے نیدا میرے دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا تم پاکستان سے گھے ہو رفت بھی آپ کو بھی وہاں پر کمپنیز بنیوی ہیں الگ الگ کمپنیز بنیوی ہیں اس نے گھر کرائے پر لیا اور جب مالک مکان سے اس کی بات تو اس نے بلا کہ بھائی اس کا 100 ڈالر وہ اس کا رینٹ ہے اس نے بلا کہ بجلی کار بجلی تو نہیں ہے کیوں اس نے بلا جو آپ سے پہلے کرائے دار تھے وہ کسی اور کمپنی کی بجلی استعمال کر رہے تھے اب آپ کے سامنے کے لیسٹ رکھ دی گئی ہے آپ کسی بھی کمپنی کو ہائر کیجئے اور اس کی بجلی لے لیجئے اگر آپ کو اس میں دشواری پیش آتی ہے تو یہ نمبر ہے آپ ہیلپ لین پر ان کو کال کر کے بجلی کے کسی بھی نمہائندوں کو بلائیے اور وہ آپ کو سستی بجلی کا پیکج بھی دیں گے آپ کی مرضی ہے کہ وہ کون سا ادارہ آپ منتخب کرتے ہیں کون سی کمپنی کے سی بھی دیں گے اچھا اس نے ایسی ہی کیا اس نے کال کی ہر کمپنی نے اپنی اپنی اس کو اگر آپ ہماری بجلی کو استعمال کریں گے تو ہمارا جو 3 یونٹ ہے وہ 100 ڈالر کا ہے کسی نے 60 ڈالر کا کھا کسی نے 80 ڈالر کا کھا تو اس طرح اس کو جو سب سے سستی بجلی اس نے چوائز دی کہ اگر آپ اتنی بجلی استعمال کریں گے تو اس کے ریٹ یہ ہے تو اس کے ریٹ یہ ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی بڑی کنٹری کے مالک ہو کے اتنا بڑا شہر چلا سکتے ہیں تو ہماری حکومت پہ ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے ابڑھال آپ کی بات کو میں انڈوز کروں گا اس بات کے ساتھ کہ ہمارے میں بیاسی سافیر احمد UNB کا کام کر رہا ہوں تو رائٹ ٹو لیو یعنی میرے پاس حق ہے کہ کہ میں جی ہوں میں چاہوں گا کہ میں حکومت ہے وقت سے گزارش کروں کہ ہمیں رائٹ ٹو لیو دیا جائے رائٹ ٹو ٹو ٹاک ہمیں حق دیا جائے کہ اپنی آواز نکالیں یہ چاہے ہیں کہ ہم نے چاہیےが اور کمپنیوں کو پاور پلانٹ کی پروڈکشن کی اجادت دینی چاہیے اور چوائسیز دینی چاہیے یوزر کو اینڈ یوزر کو بلکل کمپنی کو کسی چیز کو پیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو افورڈ کر رہا ہے وہ اپنی مرد کو جس کمپنی کو چاہے کرے جس کمپنی کی چاہے بجلی سے اور آپ کی بات کو میں اگر اس چیز کو اندرس کروں گا کہ امریکا میں کارڈ سچا پہ بجلی کا کارڈ دیتے ہیں آپ نے میٹر پیٹ ساکھ بہت پیٹ بھی لاتا ہے یہی کسید کی کونی دو نمبر نہیں ہے ایک ایک چیز رکھنی بھی ہے اس کے کسید کی کھو بھی سکتا ہے آپ کو اپنے دوست کریں گا اس حساب سے آپ کی اس پر اٹیک پہتا ہے میں آپ کی بلکہ سبب کھو بتاگٹنا چاہوں گا کہ عام آدھوی کے مسائل تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں ایسی بھی ملٹی ٹیلنٹی تو آپ دونوں گوست کریں گے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک لاوار اس شہر میں ہیں اس شہر کا کوئی والی وارث نہ رہا اس شہر کی پوچھنے کے لئے پرسانے حال کوئی نہیں ہے سندھو کمت کہتی ہے جنب وفاق سے بات کرو وفاق کہتی ہے سندھو کمت سے بات کرو میر کہتا ہے سندھو کمت پیسے نہیں دیتی سندھو کمت کہتی ہے میر کو پیسے دے دیتی ہے وہ کچھ ایڈنسٹر سے بات کرو کمیشنر کراچی وہ تو تماشا دیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ عوام کے ساتھ ایک کھلوار ہے ہمارے حق ہمارے حق ہمارے حق ہمارے رائٹس ہماری ہمارے ٹیکس کرنا جائے اس کمال ہے میں شدید موضمت کروں گا اس بات کو کالدم کروں گا کہ ایسا نہ کیا جائے کہ اس عوام کو تیز دے کیونکہ یہ بائس روڑ عوام پاکستانی ہے ان کا حق ہے کہ یہاں کھلی ہوا میں سانس لے دکھتی ان کو بجلی پروائید ہو بجلی تو پروائید کر رہی ہے نا کیلیکٹرک وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پروائید کرتی ہے چاہے وہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہو ابراہ میں ایک واقعہ جوانا چاہوں کہ آپ کو سعودی عربیہ میں حرم مزید نبی اور ہماری موسک ہے مزید الہام مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تین منٹ کے لئے لائن چلی گئی تین منٹ کے لئے لائن چلی گئی تمام پاورہ منسٹریز نے ستیفہ دے دیئے تمام لوگوں نے ستیفہ دے دیئے کہ ہم اس قابل لیا ہے کہ ہم اس پوسٹ کے اوپر کام کریں کتنی محبت ہوں نے اپنی امام سے کہ ہم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی ایک منٹ بھی ہم نے کسی انسان کو عزیت میں لگ دیا توہین کر دیا بلکر انسانیت کی توہین کر دیا اور یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں لگت خلق میں انسانات یادتی ہیں اور یہاں پر تو کے ایلیکٹرکس کو ایتری جانیاں پڑھتی ہیں پھر بھی وادنیاں آتے ہیں اور ہم نے انسان کے ساتھ انسان سودی شروع کر دی ہم نے انسان کے ساتھ جانور سے بھی بہتر خلوق کرنا شروع کر دی ایک چانور بھی کھولی ہوا میں جب اپرار ساتھ اپرار بھائی ہوا لیتا ہے نا اس کو اجازت دے اس کی کو وہ عزت کے ساتھ جیر سکے ہم تو زندہ انسان ہیں ہمارے اندر ایسا ساتھ ہیں سردی گرمی خزا مہار اللہ نے موتا ہمارے لئے بنائے بلکل بلکل اور اگر اس عالم میں غربت میں ہی خراجی کے عوام لاشتارگی کی ویبسی کی ضرورت تو اس وقت حکومت کے لئے شرمناک وقت کے بعد سمجھتا ہوں کہ ان کے مو بس ام اچھا ہے یہ اپنے اپنے چہرے دیکھیں اپنا محاصبہ کریں مگر اس میں کوئی استیفہ نہیں دے گا ادھر کوئی استیفہ نہیں دے گا انہوں نے بہت 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 بڑی کی ہے مگر استیفہ یہاں کو ہی نہیں دے گا آپ میری بات سے مستفید ہیں کہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا کہ آپ پوائنٹ سکورنگ میں سب سے آگے نکل رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کراچی کے جو مین ایشوز ہیں کراچی نہیں پاکستان کے اور جو متوسط طبقہ ہے اس کے لئے آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس بات کو جانئے کہ میں اس پلیٹ فارم سے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے لئے ان لوگوں کو تو آپ بتائیں اور ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کے ساتھ رہیں کیونکہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کے بیچ نظر آئیں گے یہ ایسی والی گاڑیوں والے نہیں ہیں یہ اپنے کمروں میں بنگلوں میں بند نہیں رہتے یہ عوام کے بیچ میں رہتے ہیں اس لئے یہ آج یہ شو کر رہے ہیں بیٹھ کے کیونکہ یہ شو ہی عوام کے لئے میں بار بار اس چیز کو میں قوات کر رہی ہوں کہ یہ شو ہم نے عوام کے لئے رکھا ہے اس پلیٹ فرم سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم عوام ایشیو سے بات کریں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ان کے مسئلے حل ہوں اچھا نیدہ کیسا بھی مسائل مسئلہ کوئی بھی ہو آپ اسے بات کیجئے ہم سے رابطہ کائم کیجئے ہم آپ کو یہاں بلائیں گے یہاں بٹھائیں گے یہاں پر عوام کے لئے بات نہیں ہم ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس نہیں آسکتے ہیں ہم آپ کے پاس ہیں ہم آپ کی بیش میں رہے آپ کی مسئلے حل کر سکتے ہیں اچھا تلاک کا ایشیو ہے آج کل غربت کے اندر یہ بہت بڑا ایشیو چل رہا ہے کہ بھائی کھانا بیوی نے کھانا دینا نہیں ہے وہ نراز ہوگی گھر چلی گئی اچھا تلاکیں بہت ہوئی ہیں بہت زیادہ غربت کی وجہ سے غربت بہت ہے مرد ہر وہ گھر میں رہے گا لائٹ نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں تو اس ٹائم کیا سچویشن ہوگی آپ اپنے پر اکشے سوچیں اور میری بہن اپنے پر اکشے سوچیں تو کیا سچویشن ہوگی میں وہی تو کہہوں کہ عوام کو سکون نہیں دینا ہر چیز کی ذمہ دار کون کیا اسی لئے ہم لوگ اپنا وزیادہ ملتخب کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے لئے کچھ اچھا کریں گے کیا یہ تبدیلی ہے اگر آپ یہ سب کرنے کے لئے ہی الیکشن میں کامیادی حاصل کرتے ہیں سوچنے والی بہاتے ہوگی یہ 22 کروڑ لوگوں کا اعتماد 22 کروڑ لوگوں نے اعتماد کیا تبدیلی کے نام پر آپ نے 22 سال سیاست کی کنٹینروں پر شرکل کے لوگوں سے واضح کیے آپ نے کہا میں انٹرنیشنل ورلڈ بینک سے لون نہیں لوں گا آتی کردہ لیا ٹھیک ہے آپ کو چیزیں ملیں لیکن آج حکومت کو اتنا باگ گزر گیا ایک پولیسی آپ بتائیں آپ نے کراچی کے لئے کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پولیسی میکر نہیں جو کراچی کے لئے کوئی پولیسی دے سکے آپ کے پاس کوئی لوگ نہیں ہے پاکستان کے لئے کوئی بہتر پولیسی دے سکیں کہ ہم اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں 22 کروڑ لوگوں کے اعتماد 22 کروڑ لوگوں کی یقین جب ٹھےس کھائی چھوٹ کھائی تو پتہ یہ جلا کہ انہوں نے ایک چو فیصلہ لیا تھا شاید وہ غلط تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ اپنے ٹرن آور کے درمیان اس عوام کو ریلیو دینے کے لئے وقت نے عزیز پاکستان میں لوگوں کی بہتری کے لئے انفراسٹرکچر آپ نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا 2 کروڑ روزگار کا آپ نے وعدہ کیا آپ نے اس کے علاوہ کہا کہ ملک کے اندر خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ مفلس ہی آگئی غربت آگئی پسمندگ ہی آگئی جگہ جگہ ہم دنیا کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم پریشانے COVID-19 میں 1 بلین اور 300 سمجھے کہ تقریباً US ڈالر انہوں نے دیئے ایک عرب اور 30 کروڑ ڈالر کے قریب یعنی COVID کا ہمیں ملا ایک عرب ڈالر ہمیں Asian Development Bank نے دیا اس کے علاوہ مزید ہمیں دنیا بر سے sustainable development goals کے اوپر امداد ملتی ہے وہ اچھو یونیسے پر دیگر تمام ادارے جو ہمارے UN کے اندر میں دیتے ہیں ہر سال کی رمیٹ انہیں پچاس خرب اس بول کا وجہت ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پچاس خرب روپے جاتا کا ہے پچاس خرب امیر بھائی آپ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بارہ ہزار روپے جو دینے کا عبادہ کیا تھا وہ بارہ ہزار روپے اب پتہ ہی نہیں ان کا ایڈی کارڈ ہے میرے ایڈی کارڈ ہے وہ پیر سے پیری ہی نکل چکے ہیں بلکل ایسی ہی ہے میرے ایک قریب جاندے والے میرے کار میں جو کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کا اندراز کرایا تھا انہوں نے بھی اس کا اندراز کرایا تھا تو وہ وہاں پر گئی جہاں پہ انہوں نے یہ بنایا ہے اپنے سانٹریز بنایا ہے وہاں پر جا کے باتے ہیں جب وہ ایڈی کارڈ ہے وہ ایڈی کارڈ ہے آپ دوسری ڈسٹرک سے کارڈ کریں اور وہاں سے آپ کو ملے جائے گا لیکن وہاں پر گئی وہاں پر گئی اور وہاں پر گئی بھیجتے ہیں وہاں پر گئی وہاں پر گئی یہاں پر گئی وہاں پر گئی اگر آپ کو پیسے چاہیے اگر آپ کے واقعی پیسے آگئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو ہزار روپے وہاں کھڑا ایک شخص ہوگا وہ آپ سے لے گا تو آپ کو دس ہزار روپے ملے گا بارہ ہزار گورنمنٹ نے دیئے ہیں ایسا ہو رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے میرے علاقے کی کئی کمپلینیں ایسی آئی ہیں اور میں گیا بھی ہوں لیکن میں کیا کروں ابراہ میرے بھائی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی سچویشن ہے اور جس طرح عمیر بھائی نے کہا تو میں اس ٹائم نہیں کہنا چاہ رہا تھا عمیر بھائی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وعدے وفا نہیں ہوئے ارے وہ شخص تو کراچی کو بھول بیٹا ہے آتا ہے تو میرے خیال سے وہ آتے ہیں تو صاحب ایک دن کے لیے مشکل سے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس کراچی کے لیے جس کراچی نے آپ پر یقین کیا اعتماد کیا اس کو وزیراعظم بنایا مگر آپ کراچی کو بھول بیٹے ہیں دینا تو چھوڑے آپ کراچی آنا وہ نہیں کرتے آپ کو پسند ہی نہیں کراچی آنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرانے بدلے لیا جا رہے ہیں کراچی سے اور لڑائی کیا ہے پیپس پارٹی آپ کنٹینر پر جیسے لڑنا ایلو بھائی بچاروں کو بچھتے ان سے زیادہ قرضوں کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم پیپس پارٹی اور نواز شریف دونوں گود پارٹیوں کو چھوڑ چکے ہیں خان صاحب پیچھے کرزے لینے میں تاریخ کے سب سے زیادہ قرضوں پر تین سال میں چھوڑنا نہیں ہے بلکل یہ بھائی کی بات بہت زبردست ہے کہ تین سو گناہ کرزے ہو گئے جہاں سو گناہ کرزے تھے دو سو گناہ کرزے ہم نے ان کرزوں کو تارنے کے لئے زیادہ لیے اور ڈالر جہاں پر کئی ساٹھ اور نووے کے آس پاس تھا تو آج سو گناہ کرزے اس کے بعد ہر سید ہماری مہنگائی بڑھ گئی بجٹنگ اوور بجٹ ہو گیا یہ خالی ایک ہوا فنڈ سے نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو پالسی میکر آپ کے پاس تھے انہوں نے جب آپ کو کہا کہ نیا پاکستان بنائیں گے ان کے پاس کوئی ویڈیوال کونسپ نہیں تھا ان کے پاس کوئی سوچ نہیں تھی اس کے تحت آپ کو چلا دے کہ ہاں ہاں سب اچھا ہے لیکن ایسی شورا نہیں تھی آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جو آپ کو پی ڈی پی دیتے پاکستان ڈیولپنٹ پروگرام دیتے گروئنگ آپ پاکستان پروگرام دیتے انفرسکٹر پروگرام دیتے کوئی ڈی پی گروت پروگرام دیتے چونکہ ہمارے پاس تمام وہی لوگ تھے جو منتقب سیاست کے چونے ہوئے تھے ہندیڈ پرسنٹ پرپیکٹ ایسے مولا کا فرمان ہے کہ اندر جو کمران ہوں گے وہ برو میں کمبورے ہوں گے تو آپ نے زیادہ بورے چھول لیا میں کہتا ہوں کمبورے چھول لیا تھے اب اگلا جو ٹانوبر آرہا ہے ہمارے آپ والیڈکس کا دور آرہا ہے تو ہماری معصوم عوام سے پاکستانیوں سے اسے میری گزاری سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں مدینہ سانی ہیں سمجھتے ہیں ہر طرح کا آدمی بستا ہے ہر قوم کا ہر قبیلے کا پہار کنیا سے لوگ آتے ہیں اس کے اندر دیگر اقوام بھی بستی ہیں دیگر لوگ بستے ہیں جس کی بھاجرین بستے ہیں تو افغانستان سے ہزار کیجئے شام سے میسر سے کئی بلکہ دس لاکھ ماجرین پاکستان کے اندر بستے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے دروازے تک کے لئے خونے ہیں لیکن یہ شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہ میری پاکستان ہے ہمارے دو دو پورٹ ہمارے پاس ہیں یہاں پر ہمارے پورٹ کاسم ہے ہم جس سے باقیدہ طور پر اچھا رہوینی اٹھاتے ہیں اجاز لگر انداز ہوتے ہیں ہر ممالک سے درامداد آتی ہیں پاکستان کے اندر ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کیا جاتا ہے ریمٹ اینسس کا کام نظام چلتا ہے آپ کے FDR collect ہوتا ہے آپ کے پاس tax revenue generate ہوتا ہے پھر اگر وہ احساس والی بات کے احساس پروگرام پر میں آؤں کہ میں افرار بھائی کی بات کو اون کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہی عوام کے پیسے زلیل کر کے ان کو بارہ ہزار رو پیدا کیے جا رہے ہیں اور جب جاؤ تو پائے چلنا جناب وہ پیسے مل گئے کئی سینٹرز پر ہم نے دیکھا کہ دھتکارہ گیا لوگوں کو کئی سینٹرز پر ہم نے دیکھا کہ عوام کے بھلازمین کیونکہ یہ خدمت گودار ہیں عوام ہمارے پیسوں سے ٹیکس سے ان کو تنکھائیں دی جاتے ہیں پورے پاکستان کو بیوروکریسی کو یہ پیسہ لیتے ہیں عوام سے اور اس کے پاس زلیل بھی اس عوام کو کرتے ہیں یہ پیسہ کھاتے عام لوگوں کا اس کے بعد جو ہے جیلوں میں تھانوں میں پولس میں مسائل میں گھری عوام بھی جو ہے زلیلو خوار ہوتی ہے نہ انہوں نے کسی ٹیکنو کریٹ کے خلاف ایکشن لینا ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا ذل میں بجلی کا بار بار آپ لوگ ہم اس بات کو کر رہے ہیں کہ انسانیت کی تزلیل ہے کہ لائٹ کا بند ہو جانا انسان گرمی میں بیٹھا ہے شدید گرمی میں بیٹھا ہے اور سوجا میں شیفر یہ بھی ہے وہ ہوا کہاں سے لے اوپر سے گرمی آسمانی نیچے سے زمین ہی گرمی اس کے بعد جناب آپ کے پاس کوئی ہوا کا وینتیلیشن نہیں کوئی پروبلم نہیں آلہ ہیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آلہ آفیسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ سینڈ بائی جینیٹر رکھ کے کام کرنے والے لوگ سولر پرانٹس ان کے پاس لگوئے وہ لوگ ان کو کیا پتا کسی دھٹ کے احساس کا آئیں نا ہم آدمی کے ساتھ دو گھنٹے سپینٹ کریں تو آپ کو پاہ چلے کسی کچھی آبادی میں میں آپ کو وزیٹ کراتا ہوں آئیں آپ میں آپ کو کسی ہندو کچھی آبادی کا وزیٹ کراتا ہوں آئیں کسی پارسی آبادی میں آپ کو وزیٹ کراتا ہوں میں یہ بات نہیں کرتا کہ ہم صرف کراچی کی بات کریں لیکن اس کراچی میں بسنے والے ہم علم بڑھتا رہے ہیں ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے ہم صرف پٹی آئی پر تنکید نہیں کر رہے پس پارٹی میں پندرہ سال میں کیا کیا کراچی سے باہر نکلیں تھر چلے جائیں جیسے کہ آپ نے گفتو کو سنی آج ہمارے جو مہمان تھے با خبر کراچی جو کراچی کو با خوبی جانتے ہیں نیدا اور کراچی کے حوالے سے انہیں بات کی کافی اچھی گفتو کو رہی ہمارے ساتھ ہوں گے امیر بھائی آپ کا بہت شکریہ دار کرمے بہت شکر کیوا خبر کراچی ہے بہت شکریہ چلے شکریہ آج ہی آنیں کروے جو مینی پاکستان ہے مینی پاکستان کو کس طرح کا انہوں سے یہ ایڈوائز کریں حضر جیز نے سکیت علی عبرار کو نزا کو یہ آپ کے ہوتھ ہیں ہم آپ کو اپنے شوڑن پلائیں گے اور جیسا انہوں نے بتا آگے ٹیلی فون لائنز بھی آپ کو ملیں گی میسیج تیکس ووٹس اپ کے اوپر بھی آپ رافتہ کر سکتے ہیں تو بنے کراچی کی حوال میں سمجھتا ہوں با خبر کراچی کے ساتھ با خبر کراچی کے ساتھ thank you very much السلام علیکم ورحمد اللہ ورکات باکستان آپ سے بھی آخری میں کچھ کہنا چاہیں گے کچھ ہمارے پروڑام کے حوالے سے ہو رہا عوام بگو کے ہمارے پاس فقت بہت کم ہے بالکل بگو عوام کے لیے میں میسیج پہلی دے چکا ہوں کہ یہ دونوں آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے بیچ ہیں صرف یہاں نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے بیچ بھی ہیں تو اپنے مسائل ان سے شیئر کریں انشاءاللہ یہ اس کو آگے تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو حل کر سکیں یہ لوگ اور میری دعا ہے کہ با خبر کراچی با خبر پاکستان بن جائے اور آپ لوگوں کے مسئلے کے ٹی ٹو ون عبرار اور نیدہ کے ساتھ حل ہوں پاکستان زندہ بات انشاءاللہ ناظرین لیتے ایک چھوٹا سبتہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں با خبر کراچی اور کراچی کے حالات پر آپ نے باتیں سنی اور آپ کو پتا ہے کہ ناظرین کراچی کے حالات تو غربت اور لوٹ شیڈنگ اور بیماریوں کی نظر ہو چکے ہیں جی ہاں لوگ کہتے تھے کہ حالات پہلے ٹھیکتے لیکن میں کہتا ہوں کہ اب حالات کابو سے باہر ہیں اگر آپ نے کراچی کی سرکر پر نکلنا ہے تو اپنی گاڑی کے اندر گاڑی کی ٹینکی تو آپ پھول کروائیں گے لیکن ایکسرا بوٹل بھی آپ پر رکھنی ہے کیونکہ پیٹرول تو روڈوں پر ختم ہو جائے گا چرافک اتنا جائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے اب بیچ پر ختم ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے کیونکہ پیٹرول تو بیسی مہنگ ہے اس ٹرائک بیسی ہی چل رہی ہے تو اگر بیچ پر پھنچ گا تو پھر کیا ہوگا تو نیہا بس اگر ایسا ہی رہے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام صحیح رہے گی عوام کو باہر نکلنا پڑے گا عوام کو چاہیے کہ وہ کچھ کرے وہ کنانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کچھ ملے گا کیونکہ حق جو ہے وہ آپ کو نہیں ملنا وہ اپنے خزانے اپنے اکاؤنٹ بھڑتے رہیں گے نہ آپ کو بجلی ملے گی نہ آٹا نہ چینی نہ پیٹرول لیکن اس بات کو ہم نے جو کیٹ ونٹی ون نیوز پہ آپ عوام کی رائے کے لیے بنایا ہے آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں گے ہم سے رابطہ کریں گے اور ابھی بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے مہمان آئیں گے ہر شعبے سے وابستہ تو نیدہ آج بتائیے کہ ہمارے ساتھ کون ہوں گے جو اس بات کو ہاں جی ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ موجود ہے جن کو آپ اکثر خطروں سے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور کلی ان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے فیسوک پہ سوشل بیڈ میں کافی ساتھ وائرل ہوئی ہے تو جی میں بات کر رہی ہوں جناب امجد چودری صاحب کی اسلام علیکم امجد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کافی مسروفیات اور آپ خود بھی ماشاءاللہ تینکر بھی ہیں اور آپ خوبی سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی اور شہرم پر وقت دینا ہمارے لئے باعث حزت ہے کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور آج کا یہ ہمارا دوسرا شو ہے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے باخبر کراچی جو ہم نے ایک پلیٹ فرم محیا کیا ہے عوام کے لئے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی سی کادش کو کیسے دیکھتے ہیں بڑا زبردست آپ لوگوں کی کوشش ہے کیونکہ دیکھیں نام بڑا خوبصورت آپ لوگوں نے رکھا ہے باخبر کراچی اور کراچی کو دیکھیں کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے بلکل بلکل کراچی اگر بات کی جائے ستر فیصد ریوینیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں ہوں کہ آپ کو بیسٹ اوف لکھ کتنے زبردست طریقے سے آپ لوگ آگے اس کو لے کر چلیں اور کراچی کو اپ ڈیٹ کریں کیونکہ دیکھیں کراچی کی خبریں پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کل کے ایلیکٹر کے اتنا بڑا ایشو کریئٹ ہو گیا میں نے خود بھی اس پر بہت سارے پروگرامز کی ہیں اور افسوس کیا کہنا پڑتا ہے کہ جسے ابھی کل یہ پرسو کتنی تیز پارش ہوئی سیکنڈ سپیل تھا مونسن بارچوبا امباد کتنی بلکل بلکل آپ یہ دیکھیں بلکل آپ صحیح گرہے لیکن آپ یہ دیکھیں امباد کے ساتھ ساتھ کہ کراچی کتنا برا حال ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا میں ریکارڈنگ سے واپس آ رہا تھا کہ ہماری خود گاڑی فس گئی جب میں نے دیکھا لوگوں کی آدھی آدھی گاڑیاں پانی کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب کہا ہے وہ ادارے کہاں پر ہیں میں نے یہی ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی وہاں پر جب مجھے افسوس ہو دیکھے لوگوں کو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ناظرین بلکل آپ کے پلیٹفارم کی توسط سے ناظرین سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ لوگ کس طریقے سے وہاں فیملیز بھی موجود ہیں جو دس منٹ کا رستہ ہے وہ دس گھنٹوں میں گزر رہا تھا تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو ادارے ہیں ادارے کہاں پر ہیں ہمارے میر کراچی صاحب کہاں پہ ہیں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں سو دن کا دعویٰ کیا تھا کچھ بھی کچھ بھی نہیں پتہ آپ تو ایک ہزار دن سے اوپر ہو گیا آپ یقین کریں افراد دل روز رہا تھا کہ یہ ہو کیا ہے ہمارے شہر میں اور آپ یقین کریں کچھ علاقوں میں کل بجلی بھی نہیں تھی بجلی بھی نہیں تھی صحیح بول رہا ہم کل تقریبا میرے ایک فیملی ایک جاننے والی فیملی ہیں ان کے تو رات چار بجی جو گئی تھی اور صبح آئی ہے ان کے بارہ بجے تو اور کچھ فیملی تو آئی تھی مطلب صبح بارش سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ رات بھر لائٹن ہی تو ابھی تک نہیں تھی اچھا بجلی جو امجد بھائی بجلی تو آپ کو سکون مہیا کرتی ہے گھر میں بجلی نہیں آتی اگر آپ باہر جائیں گے تو کرد لگنے سے آپ نے مرنا ضرور ہے یہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی آپ مرنے کی رہا تو بجلی ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے ابراہ میں نے زفر عباد صاحب کے ساتھ بے شمار پروگرام کی ہے اور آپ یقین کریں میں جب پروگرام کر رہا تھا میرے ساتھ ایک اور مہمان نے بھی آنا تھا آپ مجھے بتایا ہے نیدا نے کہ شاکل بیک صاحب نے بھی آنا تھا ہاں وہ ان کے طور پر اچھیک نہیں ہے بلکل بلکل اللہ جو ہے ان کی جلد سیتیاب ہمارے ساتھ تو مجھے یقین کریں کہ ہمارے ساتھ سامنے بلکل دو بچوں کی جان نکلتا میں نے دیکھا اور پورا پروگرام زفر بھائی ہم لوگوں نے مل کے فائر بھی لانچ کرائیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا سوئے ہوئے ہیں آپ یہ سوچیں کہ اگر بات کی جائے پچھلے سال کی اس وقت بھی ریڈ الٹ جاری کیا گیا تھا کہ بھائی تارے ننگی ہیں پوری دنیا میں نظام ہے پوری دنیا میں انڈرگراؤنڈ وائٹس جو ہے وہ ہوتی ہیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر تارے بھی انڈی جو بلکل اوپر ننگی گھومری ہوتی ہیں اور کچھ پرسانے حال نہیں ہیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ابراہر آپ یہ بھی دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنے لوگ مر گئے انچاس لوگ مر گئے پچھلے سال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کی فائملیز کہاں کوئی پرسانے حال نہیں ہے واقعی سب بیپس ہے یہ تازیتی میسیج نہیں آیا آپ یہی مبارک کے مجھے تو دے دیتے ہو اچھا آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہو جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے غریب عوام سے آپ کو کیا فائدہ سر غریب عوام کی باتیں تو بڑی بڑی ہم لوگ کر جاتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ غریب عوام تو ویسی مری ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اکی الیکٹرک کے علاوہ بے شمار مسائلے لوگوں کے باس کرونا دیکھیں ابھی تک ہم لوگ کرونا سے نکل پائے اور مہنگاہی کا بوجھ آپ کے مہنگاہی کا بوجھ ہم پہ جو مہنگاہی کا بوجھ ہم پہ جو مہنگاہی جو اضافہ کیا ہے exactly مہنگاہی جو اضافہ کیا ہے سر پیٹرول اگدم سے پچیس رو پہ بڑا دیا گیا مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر کیا رہے اپنے ساتھ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کہ یہ نئی حکومت آئی ہے ہمیں بہت سارے جو ہمارے مسائل وہ حل ہو جائیں گے لیکن کہیں سے ندل لگ نہیں لگ یہ مسائل حل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو بھی تبدیلی نظر نہیں آرہی ہے کہیں سے نظر نہیں آرہی بالکل ایسے ہی ہے اچھا حمد بھائی آپ نے کے الیکٹری کے حوالے سے کافی پروگرمز کیے ہم نے دیکھا بھی ناظرین اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک سال پہلے آپ نے یہ پروگرم کیا تھا اس پر بھی بجلی کا یہی نظام تھا سر اب یقین کریں کہ بجلی کا یہ حساب تھا کہ پانی نیچے ہے پولز کا اتنا اس میں مطلب سمجھ لیں کہ اس میں اتنا دباؤ ہوتا ہے پول جو بجلی کے کرنٹ میں کہ وہ پول کے کرنٹ نے بچوں کو کھیچا ہے وہاں پہ میں نے خود بچوں کو مرتے دیکھا ملیر کی سائیڈ پہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی لیکٹر کا دفتر ہے اور کئی لیکٹر کے دفتر کے سامنے بچوں نے جو ہے وہ جان دی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی افسوس ہوتا ہے کہ جو اس کے جو چیف ایگزیکٹیف میں وہ کہ سو رہے گیا میں تو یہی حکومت سے کہوں گا کہ اس کو پرائیٹائز نہ کریں کیوں آپ نے پرائیٹائز کیا ہوئے اس کو سرکاری سطح پر لے کریں دیکھے امچنزبی میں نے وہی بات ابھی بھی آپ سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے کہ اندر انہیں ملک ہم دونوں کو دیکھتے ہیں اچھا جو بہار کی کنٹریز ہیں بہار کے ممالک ہیں وہاں پر الگ الگ کمپنیز ہیں اچھا یہاں پر کیا الیکٹرک کے ہی حوالے کیا ہوئے کیوں ہم اصل میں ہم اصل میں الٹا چلنے والے لوگ ہیں بات پتہ کیا ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر پیک آورز چارج کیا جاتے ہیں آپ لوگوں سے ہم لوگوں سے بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے چھے سے لے کے رات دس یا ساڑھے دس بے تک پیک آورز جو ڈبل یونٹ چارج کیا جاتے ہیں ایسا ہی ہے سمجھ میں نہیں آرہے یہ کیوں ایسا کیوں ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں لوگ ایسا اور کے الیکٹرک کے اب دیکھیں ابھی بارش ہوئی ہے آپ ابھی یقین کریں بارش کا پانی ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی آپ بھی اپنے گھر سے آرہے ہوں گے بلکل تین گھنٹے پہنچ رہے ہیں آپ کے سامنے اور ابھی بھی ریڈ الٹ ہے ابھی یہ مونسون کی بارش اس کو حل بھی تو کرنا ہے دیکھیں ادارے ہیں سب لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں رہے یہ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ شو ہمارا کل ہونا تھا جو کل کا شو تھا ہمارا وہ اسی وجہ سے پاسپون کر لیا گیا ہم نے ریپیٹ اسی وجہ سے کوئی بہمان آنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ گئرے کراچی کے روڈ جوئیس قابل نہیں ہے کہ ہم چینل تک پہنچ پائیں گے ہم خود نہیں پہنچ پائے تھے آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی کہ میں خود سٹک ہو گئے تھا اپنے ریکارڈنگ کے بعد اگر کراچی کو دیکھیں میرا کسی پولٹیکل پارڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک عام صحاف ہی ہوں آواز الحافتہ لوگوں کی میں یہ کہوں گا صرف ایک بندہ صحیح کر سکتا ہے کراچی وہ ایک بندہ وہ پورا کراچی جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے وہ ہے مستوہ کامل صاحب آپ یقین کریں اگر ان کا ایک کہنا ہے میں جبکہ ان سے کبھی ہوتا ہے کہ انٹریکشن وہ انسان کی میں کبھی ان سے آج تک انٹریکشن کا بھی انٹرویو بغیرہ میں نے ان کو نہیں کیا لیکن میں ان کی جو ہم نے دیکھا جب انہوں نے کراچی کو خود اون کرتے اس وقت انہوں نے کراچی کو بہتر کر دیا تھا اس کے بعد مجھے آپ بتائیں اس کے بعد کراچی کو کس نے بہتر کیا کسی نے بہتر کیا میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے کمال کا تھا یہ بات حقیقت ہے سر دیکھیں جو کام اچھا کرے گا نا اس کی تاریخ تو کرنی ہے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے وہ آئیں بھی دوبارہ سے بلا کسی پارٹی وہی آپ کی امجد بہت بھی بات آگی کہ ہمارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے ہمارا تعلق کراچی سے ہے ہم کراچی والے ہیں کراچی کی جیسے دوسری شہروں کو تحفظات دیے جاتے ہیں تو کراچی کو بے یاروں مددگار کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے کراچی کی عوام کے ساتھ ہی زیادتیاں کیوں کی جاتی ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بلدیاتی نظام دیکھیں آپ کے سامنے یونین کاؤنسلز بنے میں اس کے نام کے بنے میں آپ کے سامنے ہی یوسیس کا حال دیکھ لیجئے میں آواز اٹھاتا ہوں کچھ دن وہ ہائے پریٹ ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ آواز کیا آپ نے کافی کام کیا گجر نالے کا آپ کی سامنے کراچی ندی کا حال دیکھئے گجر نالے میں فاروق ستار کے ساتھ میں خود گیا ہوں گٹنے گٹنے پانی ساری غلازت ہم لوگ پاؤں پہ لگ رہی تھی آپ یقین کریں فاروق بھائی خود حیران ہو گئے کہ کس طریقے سے تم مجھے یہاں پر لے تر آگئے ہو اور ہم لوگ آدھے آدھے اندر تھے یہ میں لاسٹیر کی بات کروں فاروق ستار صاحب کے ساتھ کرونا سے ہم لوگ کہتےے کرونا آگیا کرونا آگیا کرونا بسکلی ہے درنا نہیں لڑنا ہے دیکھے وہ صحیح ہے دلے ان کی مثال پہ کیا ہے درنا کرونا سے ہے لڑنا اپنے آپ سے ہے ایکزیکلی ہے سر مجھے یہ بتا ہے کرونا ہے کیا بسکلی ایک فلو ہے جو شروع سے ہے ایکزیکلی یہ فلو اگر بات کی جائے اسپین میں بھی آیا تھا ایک وقت میں آج سے کچھ سال پہلے اور وہاں پہ سپینش لوگ بڑا اس سے سفر کیا تھا لوگوں نے لیکن بات پتا کہ ابراہ بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس کو برداشت کیا وہاں پہ ان کی حکومت نے کنٹرول کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر کسی کو میں اپنے بھائی کی مثال دیتا ہوں میرے بھائی کی طبیت خراب ہوگی آپ یقین کریں ایک گھینٹے تک روڈ ہوئے ہم لوگ جبکہ میرے تعلقات ہیں سب کچھ ہے اس کے باواجود ایک گھینٹے تک ہم لوگ روڈ پر لے کر گھونتے ہیں بلکل ناظرین جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک صحافی ایک تعلقات پالا بندہ بھی وہ بھی پریشان ہے ابراہ چاہے تو وہ اپنے اپنوں کا علاج نہیں کروا سکتا کیوں؟ کیونکہ جب کراچی کے روڈ پہ ٹریفک جام ہوگا تو ہم اپنوں کو کیسے ہسپیل تک لے کر جائیں گے بہت اچھی گفتوگو رہی امجد کے ساتھ اور بہت شکریہ امجد کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا کیونکہ ابھی آپ کے بھائی بھی ہسپیٹر میں ہیں پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اتنا دوستی دے سہتیابی اتا ہے پیرے پروردگار ان کو آپ نے اتنی مصروفیات کے بعد بھی ہمیں وقت دیا تو آپ کا شکریہ دار کروں گا اور امجد آپ آئندہ بھی ہمارے پروردگار میں آئے گا بہت مزہ آیا ہم چاہیں گے کہ آندہ شو میں بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور کراچی کے مسائلے کو جتنا بخوبی آپ جانتے ہیں جو صحافی جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا حکمران تو صحافی نام کے ہی ہے صحافی یہ آواز آپ کے آگے پہنچاتے ہیں بلکل اسی طرح سے اسلسلہ جاری رہے گا بلکل آج کے شو کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جتنے مریض ہیں ہمجد بھائی کے بھائی ہیں میری والدہ ہیں اور جو بھی لوگ بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو آنے والے ماں کا محرم کا صدقہ یہ تو لزاق کا صدقہ ہمیں ان بیماریوں سے نجات حاصل ہو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کراچی کے جو لوگ جو شہری ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو لڑ رہے ہیں اس وابا سے اس غربت سے اس لوٹ شیڈنگ سے اس پیٹرولیوم سے وہ بھی اپنی امان میں رکھ پروردگار ان کو بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی فرائیڈے نیکس ویک ہمیں دیجئے اجازت مجھے اور مجھے بھی مجھا بھی اجازت دیجئے ہماری ملاقات ہوگی فرائیڈے کو ہمارا ساتھ دیجئے گا اور اگر آپ کے ساتھ کئی مسائل یا آپ کی پریشانی ہے تو ہماری واتس ایپ نمبر پہ اب یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی فرائیڈے کو اللہ حافظ